اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین و ناظرین السلام علیکم میں بیانوار اللہ اکرام حاضر خدمت ہوں آپ سب کی خدمت عالیہ میں محبتوں کا سلام بیتا ہوں ہزاروں درودوں سلاموں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاہیدار مدینہ پر آج ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اغفان طالبان اور اغفان حکومت کے درمیان جو امن کا معاہدہ ہوا ہے یہ خوش آئین معاہدہ ہے اس سے پہلے امریکہ حکومت کے درمیان اور اغفان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا یہ انیس سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد یہ اغفان حکومت اور اغفان طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اغفانستان کے اندر اب امن کی فاختہ جلوہ فروز ہوگی وہاں امن و سکون پہال ہوگا اگر اس معاہدے کی عمل درامت میں بھارت نے کوئی سازش کی کوئی تخریب کاری کی کوئی دیشنگردی کی تو بھارت کی ساری انویسمنٹ جو اغفانستان میں کر رہا ہے اغفانستان کے عوام اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ہم امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بیرونی طاقت ہمارے درمیان تخریب کر کے کہ وہ اس کو ثبوت آز کرنا چاہتی ہے تو ہم یہ عوید کرتے ہیں کہ اغفانستان کے اندر امن باہر ہوگا اور اگلی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اغفانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیوڑ لائن ہے پاکستان نے اس میں ایک مضبوط بارڈ فینسنگ کی ہے جس کے نتیجے میں اغفانستان کی طرف سے کسی قسم کی دہشتگردی تخریب کاری یا کوئی بدنیت پر مبنی کاروائیوں کے امکانات بہت مادوم ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے یعنی اغفانستان اور پاکستان کے درمیان جو تلقات ہیں یہ بہتر استوار ہوں گے اور پھر ہمارے خلاف اغفانستانی سرزمین بھارت استعمال کرنے میں ناکام و نامراد ہوگا انشاءاللہ اور اگلی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان اب بھی سرد اور گرم جنگ کی ہوایں چل رہی ہیں چائنہ کے ایک ان کی لیک ہے جسے ہم پینگگونگ لیک کہتے ہیں اس کی 134 کلو بیٹر اس کے لمبائی ہے اس کے اندر چائنہ نے پہلے ہی وہاں 7000 کے قریب ان کے سبائی موجود ہیں تین چار سو ٹینک موجود ہیں اب انہوں نے چائنہ نے چھے عالی قسم کی کشتی ہیں جو یخ بستہ فر بر پر چل سکتی ہیں ان کا نام نائنٹی ٹو ایٹی ہے اور پھر انہوں نے ایک سویڈن سے ایک عالی قسم کی کشتی مگوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ایڈ نائنٹی سی بی نائنٹی یعنی ان کشتیوں کی وجہ سے چائنہ اس یخ بستہ لیک پر اپنی حکمرانی قائم کرے گا اور وہاں پر انہوں نے ائر ڈیفنس قائم کر لیا ہے آلٹریلی قائم کر لیا ہے اپنے ٹینک پہنچا دیئے اپنے بہادر سپوتوں کو وہاں پہنچا دیا ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ انہوں نے اپنی ائر فلائٹ پر ائر پر قبضہ کیا اور پھر جو ان کی ائر فورس ہے وہاں انہوں نے اپنی پروازیں برپور انداز سے کی ہیں اور بھارت کو جورت نہیں ہوئی کہ چائنہ کی ائر پروازوں کو جو ان کے فائٹر جیٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ بن سکے اور لگتا یہ ہے کہ چائنہ اپنی قوت کو مضبوط کر رہا ہے اپنے جس طرح اس نے معیشت کو مضبوط کیا ہے اسی طرح وہ جنگی محاج کو مضبوط کرے گا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر بھارت وہاں اپنے ایک چائنہ دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی کوش کرتا ہے جس طرح پاکستان کی مغربی سرعت محفوظ ہو گئی ہے اغفان ہم ان کے بعد نہیں ہوگی وہ پاکستان کو پہلے بہت تنگ کرتا تھا وہ امید یہ ہے کہ پاکستان کی مسئلہ فائد بھی برپور انداز سے اپنا دفاع بھی کر سکیں گی اور پیرینٹر اٹیک بھی کر سکیں گی تاکہ بھارت کو ان کو اچھی طرح سبق سلایا سکے اور دوسری خوشکبری یہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہائیڈرو پروجیکٹ کے حوالے سے سات سو میگا وارڈ کا ایک پروجیکٹ ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر سے سی پیک کے ذریعے درائے جہلم پر کشمیر کے اندر وہ اس کو جو پانچتا نیک علاقہ ہے وہاں پر وہ انسٹال ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ علیہ وزید بیس اکیس مئی تک مکمل ہو جائے گا جس سے سات سو میگا وارڈ بجلی پاکستان کو ازاد کشمیر کو فران ہوگی اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہائیڈرو الیکٹرک بجلی بنتی ہے یہ سستی بجلی ہوگی اور میٹ کی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے سستی بجلی فران ہوگی کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بھارت نے پہلے وہاں پندرہ ڈیم کیے ہیں ہمارے دریاؤں پر ساتھ ان کے ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہے پاکستان نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے چائنہ کے سیک پیک میں اس میں رکھا ہے طرح کہ وہ بھارت اگری سے متنازہ قرار دیتا ہے تو چائنہ ہماری پشت پر ہو چائنہ ان کے تحفظ کے لیے آپ آگے بڑھ سکے تو اس طرح پاکستان نے اس حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے اندر اضافہ کیا ہے اور دوسری اس کے ساتھ یہ خوشکبری کی بات ہے کہ گیارہ سو میگا وارڈ کا جسی ہم کراچی کے اندر یہ لگایا گیا ہے اور یہ جو سی پیک کے اندر یہ شامل نہیں ہے لیکن یہ جو ٹامک انرجی پلانٹ ہے اس کی طاقت جو بیس پندرہ کے اندر نوازری طور کے اندر آغاز ہوا تھا اور ایک دو دن پہلے فیول لوڈنگ اس کی ہو گئی ہے یعنی اس نے بجلی پیدا کرنی شروع کر دی ہے سات سو میگا وارڈ کشمیر کے اندر گیارہ سو میگا وارڈ کراچی کے اندر تو ان حالات کے اندر پاکستان کی بجلی کی ضروریات بھی پوری ہوں گی سولر انرڈی بھی چلے گی وینڈ انرڈی بھی چلے گی تو لگتا اس طرح سے یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سند کو سارا دینے کے لیے جس طرح بجلی سستی کی ضرورت ہے اسی طرح پاکستان میں مزید پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو محفوظ علاقے ہیں وہاں پر بھی پاکستان اپنی حمد اور طاقت کے ساتھ اپنے وسائل پر کو بروے کارلاتے ہیں وہاں بھی پلانٹ کا آغاز کرے گا اور پھر اگلی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر جناب بابر افتخار اندر اس کے مصبت نتائج مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی معنی اس کے یہ ہے کہ بھارت کو اب دہشتگرد ملک لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے مقبضہ کشمیر کے اندر جس طرح وہ ظلم و تشہدت کرتا تھا عورتوں کی آپ ریلوٹ کرتا تھا نوجوانوں کو قتل کرتا تھا یہ سارے واقعات تمام شاہدتوں کے ساتھ پاکستان نے فرام کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کا وہ جو معاندانہ پروپگنڈا پاکستان کی دہشتگردی کے حوالے تھا پاکستان سے تخریب کاری کے حوالے تھا وہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور دنیا کی نظروں کے اندر بھارت کی جمہوریت کا بھانڈہ پھوٹ جائے گا ان کے چہرے سے نکاب اتر کر وہ ایک ظالمانہ فرسط کے اندر ایک جابرانہ فرسط کے اندر ایک ظلم و زیادتی کرنے والی پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس سے امن و سکور آسل ہوگا اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ صاحب کو حضرات کے علم ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کا ویزے کی مدت ختم ہوگی ہے 18 نومبر کو اب پاسپورٹ فروری 21 میں ختم ہو رہا ہے اب نواز شریف کے لیے صرف یہ طریقہ ہے یا پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرے یا اپنے جو بیٹے دو نیشنل ہیں ان کی برکت سے اپنے ویزے کو اکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے اگر پاکستانی حکومت یہ غلطان کرتی ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ ختم کر دیتی ہے آئی ڈی کارڈ ختم کر دیتی ہے انہیں ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا ایکسلیٹیشن ٹریٹی کر کے ان کو لانے میں کوشش کرتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سارے حکومت کے یہ کاروائیاں لگتا نہیں ہے کہ کامیابی کی طرف جائیں نواز شریف کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یا ویزا ایکسٹینڈ اس کا ایک لیگل فرم کی اس نے بدل آسل کی ہے یا اپنا وہ ویزا ایکسٹینڈ کروالے گا یا پھر اس کی آخری چارہ کار کے دور پر وہاں وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتا ہے بیٹوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ان کے حالات ان کے بقول جو خطرناک حالات ہیں ان کی وجہ سے وہاں انہیں پولیٹیکل اسائلم مل سکتا ہے جس طرح سنید یہ ہے کہ ساکڈار نے بھی کوشش کے بعد اپنا پولیٹیکل اسائلم کا اسٹیٹس حاصل کرنے کے قریب ہے یا کر لیا ہے میں سمجھ داؤں پاکستانی حکومت بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس حد تک نہیں جائے گی جس حد تک برطانیہ کی عدالتوں کے اندر پاکستان کے وہ ڈسکس کیا جائے پاکستان کی حکومت کے رویہ کو ڈسکس کیا جائے یہ پاکستان کی عبرو اور عزت کے خلاف ہے وآخر دنام الحمدللہ رب العالمين